نمازکار سپر فاسٹ 36 گڑھا آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت خبروں کی کرنگے شروعات اور سب سے پہلے بڑی خبر کی بات رائپور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر کانپور سے رائپور موکی منتری بھوپیش بگھیل لوٹ آئے ہیں دلی سے کانپور درسل موکی منتری گئے ہوئے تھے اور دلی نیتی آئیو کی بیٹھک میں حصہ لینے کے لیے سیم گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کیندر سے بقایا راشی کی مانگ کی گئی ہے کیندر سے 4177 کروڑ کی راشی جو بقایا ہے اس کو مانگا گیا ہے بھارت کو اگر بکست راج جو بنانا ہے تو آرتک جنگڑنا ضروری ہے موکی منتری لیے یہ بھی کہا اس کے علاوہ سنگی عبیوستہ میں راجو کے ادھکار کا حنن نہیں ہونا چاہیے سننیے کیا کہا مکہ منتری کل نیتی آئیو کی بیٹھک دیا اور بیٹھک میں مکھ روپ سے جو بہتیں چھتیز گھر سے سمبندی تھے اسے میں نے بکھایا ہے تو سینٹرل ایک سائز کے جو پیسہ ہے جہاں کو ملنا چاہیے تھا اس میں سے دو زیادہ سی سو کروڑ سے کم ملا ہے اسے دینے کے بعد میں بھی ہمارے پیسے ایک ہزار کروڑ کے آس پاس ہے اسے میں نے مانگ کی جدی بھارت دو ہزار سنٹالیس میں بکسیت راج بکسیت راشت ان کو بنانا ہے بھارت کو بکسیت راشت بنانا ہے تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جاتی جنگڑنا نہ چاہیے آرٹک سویکشن ہونا چاہیے دو جاری کس کے بعد سے آج تک نہیں ہوا جب دو جاری کس کے میں شروع کر دینا تھا آج تک شروع نہیں ہو ہے اسے ترکار شروع کیا جانا چاہیے نیے سنسد بھاون کو لے کر چھتیز گھر میں کانگریسیوں نے بیرود کیا اور جل ستی آگریا کیا انہوں نے راشترپتی سے ادھگاٹن نہیں کرانے کو لے کر پردرشن کیا اس کو لے کر بی جی پی پر پردیش پر پردیش پر پرباری اوم ماتھوٹ نے نشانہ ساتھا ہے راشترپتی سے ادھگاٹن نہیں کرانے پر سی ایم نے بھی بی جی پی پر پرپلٹ پار کیا ہے جنہ باہت جنہ باہت جنہ باہت جنہ باہت جنہ باہت جنہ باہت جس سے بڑا کیا ہوگا یہ لگ بگ بیس کے آج پاس دل جو اپنا آپ کو لوگتان دل پرپرہ پر دنہ بھلا کہتے ہیں وہ بائی کٹ کرے اس سے بڑا درباگی نہیں ہو سکتا اور سب سے بڑی بات جس دنڈ کو عادرینی نہروں جی نے سویکار کیا وہ اگر دنڈ ایک کونے سے اٹھا کر کے بقاعدہ سچی بھون میں لاکھے رکھا جائے یعنی ہمارے یہ کہا گیا کہ راجہ کوئی دوسرے گون کرے تو کون دنڈ دے گا ہمارے سنتوں نے ہماری سندھکرتی نے کہا دھرموں دنڈے سے دی تو ایک طرح سے ہمارا دھرم دنڈے سبھی دھرموکار آپ نے دیکھا ہوگا ادھگاٹن کے سمیں جو ساماجی سمرستہ دیکھیں ہر پرکار کے پنت اور دھرموں کے لوگوں نے منتروں چار کے ساتھ ایسے پویترستان کا پوزن کیا یہ دربا کیا ہے کہ لوگ تندر میں آستہ رکھنے والی پارٹیے بھی جن کے ایک پریوار کو پیسٹ سال کرنے کا موقع ملا راج کرنے کا وہ اس طرح کے نا کہنا چیے ڈچھے حرکتیں کریں ترینگے جھنڈے کو پہ رہایا اور ہمارے لیے دیش کے لیے میڈل جیت کے آیا جسے ہم سب کو گروہ ہے ان بیٹیوں کو گھسید گھسید کر جیل کے اندر ٹھوسا جا رہا ہے یہ بلکل نندنی ہے جس کے خلاب پاسکو ایکٹ ہے لگا ہے وہ کھلے میں گھوم رہا ہے اور جو جنہوں نے آئیدن دیا اس کو جیل کی سکچوں میں ڈالا جا رہا ہے یہ اندھیر نگری چاوپٹ راجہ ڈالے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی بتائیں گے لیکن ڈالے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی بتائیں گے لیکن ڈالے ہیں یہ دیمانگ کی ہے کہ ستہ سانترن کا سنگول کے بارے میں جو بیکتی جندگی بھر جو سنگٹھن جندگی بھر پنڈیت نہروں کا ویروت کر رہے تھے آج انہی کا سہارا لے کے اپنا بچاو کرنا پڑ رہا ہے اس سے زیادہ حسیت پد ان کی کیا ہو سکتی ہے ادھر بیجیو پی کے پردیش پر بھاری اوم ماتھوڑ چار دنوں کے بستر دورے پر ہیں جگدل پور پہنچنے پر انہوں نے کہا کہ ویدھان سبھا چوناؤں کے مدینے سر سبھی ویدھان سبھاک شیطر میں کارکرتاؤں کی بیٹھک لی جائے کی انہوں نے کہا کہ سنگٹھن کو مضبوط کرنا ان کی برات مکتہ ہے اور ہر کارکرتاؤں کو کام دینا موقع ہوتی ہے اوم ماتھوڑ کے دورے پر سی ام نے پورے سنبھاک کے منڈل عدیقش محمد جو سے ملنے کا تھا یہ دوسرا جو دورہ میرا ہے ویدھان سبھا وائج میری بیٹھ کے ہیں اور ویدھان سبھا میں کور گروہ کے ساتھ بیٹھنا ان کے منڈل عدیقش ساتھ بیٹھنا اور پھر جلے کی بیٹھک کے ساتھ اور جلے کی کور کمیٹی کے ساتھ اپکل ملا کر کے پورا سنگٹھان پک دورہ ہے سنگٹھان کو ریویو کرنا ہر کارکرتاؤں کو کوئی کارکرتاؤں کو کوئی کام دینا بودھ سسکتی گھن کا کام کرنا بودھ گریڈیشن کا کام کرنا ہر بودھ کمیٹی میں شوشیل اور بھوگولک دونوں ایکویشن دیکھنا ایسی کام دلے گا وہ سڑک ماتھ اس اب دورہ نہیں کر پا رہے ہیں سایت اس لئے ان کے لئے ہری کاتا کی بیوستت کی گئی ہے اب گزورگاہ دیکھتی کو اس پرکار سے دھوڑائیں گے تو کسے ہوگا اب یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی ساڑھے چار سال میں گھر سے نکلے نہیں آپس مولجے رہے تو اوم ماثر جی کوئی کمان سامان نہیں پڑ رہی کوربہ میں آدھیباسی شکتی پیٹ میں آدھیباسی مہا پنچایت آئیو جد کی گئی جس میں پردیش کے آپکاری منتری کباسی لکمہ بھی پہنچے تھے انہوں نے بیجپی نتاؤں کے دورے پر نشانہ ساتھا ادھان سبح چناؤں کو لے کر کہا کہ بستر سنبھاگ کی سبھی بارہ سیٹوں پر کانگریس جیتے کی اور پھوپیش بکیل پھر سے مکھے منتری بنے کے دونوں لوگ سبھاگ شیطر میں بھی کانگریس کی جیت کی بات انہوں نے کہی بہت سی جنتہ پارٹی کے باتوں کو ان کے پارٹی کے اندولون معاملہ ہے روز جائے ان کو میند کرے لیکن پچھلے پندرہ سال میں بستر کو لٹے تار میٹلا میں تین سو گھر جلا سات سو گام کالی ہوا لونڈی گوڑا کا زیمن ٹاٹا کو دیا تھا اجاپس کیا گھوپیش بگل آنے والا سناو میں دو آزار تی بیس میں بارہ کا بارہ سیٹ جیتیں گے لوگ سبھا ایک جیتے ہیں ایک آ رہے ہیں کاکیر والا ہمارا سرکار آدھی واسی لوگ کو پوجاری لوگ کو گائتہ لوگ کو سبھ کو پیشہ دینے والا سرکار ہے مکہ منتری ابھی جو گھوپیش بگل بنا ہے آدھی واسی سے کم آئی کیا یہ لوکول آدمی ہے اور آدھی واسی کو اتنا میند کر رہا ہے آدھی واسی چھٹی دیو بنا رہا ہے دیو گوڑی دے رہا ہے یہ ہمارا پارٹی میں اس پرکر کے بات نہیں ہوتی آدھی واسی سب ہندوستان کے لوگ ہیں سب ستی گھڑیا ہے کوروہ سے بڑے خبر بتا رہے ہیں پوروہ گریہ منتری ننکی رام کبر نے ایک بڑا بیان دے دیا ہے اور یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ پردیش میں بی جے پی کو جتانے کے لیے وہ کام کرنے والے ہیں اور اگر چھتیز گڑھ میں بی جے پی کی سرکار نہیں بنتی ہے تو وہ راجنیتی سے سنیاس لے لینے والے ہیں راجنیتی چھوڑ دیں گے بڑی بات انہوں نے کہہ دی ان کو لے کر بی تی دنوں یہ چرچہ آئے تھی کہ کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں کانگریس دورے ڈال رہی ہے تمام طریقے کی باتیں تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں بی جے پی میں ہوں بی جے پی میں رہوں گا بی جے پی کے لیے کام کروں گا اور اب تو انہوں نے یہ کہہ دیا بی جے پی کو جیتانے کے لیے کام کروں گا اور نہیں جیتی اگر چھتیز گھڑ میں زہار سرکار نہیں بنتی ہے تو راجنیتی سے سنیاس لیں میں تو گالی دیا تھا اس دن کیا بولتا ہے میں بی جے پی چھوڑ دوں گا میں تو بطلا رہا ہوں بی جے پی کو جیتانے کے لیے کام کروں گا لگ رہا ہے دو جہ تیس میں آئے گا ہاں؟ دو جہ تیس میں تتار بنی کیا ہونسی نہ بانے تو میں راجنیتی چھوڑ دوں گا چلیے بلکل اور میں بول رہا ہوں اور دیکھیں نہ نہ سنیے سنیے آپ دو جہ تیس میں کیا چھتیز گھڑ میں بھاچپاک کی سرکار بنے گی میں تو بتلا رہا ہوں نا اگر نہیں بنے گی تو میں راجنیتی چھوڑ دوں گا بڑی بات کہتی بڑی بات کہتی پورو گریہ منتری ننکی رامت کبر ہیں اور بڑا بیان دے دیا کہا کہ دو جہ تیس میں بی جی پی کی سرکار بنے گی چھتیز گھڑ بڑھ میں بی جی پی کو جیتانے کے لیے کام کروں گا اور نہیں تو راجنیتی چھوڑ دوں گا ابشک شکل ہمارے سمادہ ہمارے جیفٹی ایڈیٹر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس ماملے کو لے کر ابشک جی یہ گریہ منتری ننکی پورو گریہ منتری ننکی رام کبر جو ہیں ان کو لے کر چرچائیں کچھ دن پہلے بھی ہم نے سنی تھی کہا تھا خبر آ رہی تھی کہ کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں علاقہ انہوں نے صاف طور پر کھنڈن اس کا کر دیا تھا لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر چھتیز گھڑ میں بی جی پی کی سرکار نہیں بنتی دوہزار تیس میں تو راجنیتی سے سنیاس لے لینے والے ہیں ملکل دیکھیں ننکی رام کبر کا اگر راجنیتی کریئر دیکھیں تو ننکی رام کبر لہاتار بیباگ بول کے لیے جانے جاتے ہیں چاہے بیباگ بول اپنے پارٹی کو لے کر ہو پارٹی کے خلاف اگر کچھ ناراضگی ہوتی ہے تو اسے بھی کھل کر بولتے ہیں یا پوزیشن کے خلاف ہو دوسری پارٹی کے خلاف ہو تو بھی وہ کھل کر بولتے ہیں بیچ کا راستہ ننکی رام کبر کبھی نہیں اپنایا انہوں نے جو کا کریئر ہے تو اس بیان کو بھی ویسی دیکھنا چاہیے ایک چیلنج کے طور پر لے رہے ہیں دراصل جب ان کے کانگریس پرویش کی باتیں سامنے آئے تھی تو ننکی رام کبر نے تیخہ ویروت کیا تھا اور ابھی بھی ایک بار پھر سے جب پترگاروں سے بات کر رہے تھے تو سیزہ چیلنج کر دیا انہوں نے کہ اگر سرکار نہیں آئے گی تو راجنیتی سے سنیاز لے لوں گا سیزہ طریقے سے بیباگ بیان کے طور پر اسے دیکھنا چاہیے اپنے کارکرتہ یا پارٹی کے بوسٹ اپ کرنے کے حساب سے دیکھا جانا چاہیے اور ننکی رام کبر کا بیان جو ہے وہ پورے کریئر میں ایسے سرکھیاں بٹوڑتا رہا ہے جیسا کہ میں نے بتایا چاہے وہ اپنے پہلے جب سرکار میں تھے تب بولتے رہے ہو یا بھی پکش میں ہیں تب بھی تو ننکی رام کبر اپنے بیانوں کے ذریعے چرچہ میں رہنے والے ویقتی تو ہیں اور ایک بار پھر اس بیان کے ذریعے وہ چرچہ میں آگئے ہیں اور ایک بڑی بات حالاکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سنیاز لے لوں گا راجنیتی سے حالاکہ اب اگلی بار ان کو ٹکٹ ملتا ہے نہیں ملتا ہے اس بات کا ذکر انہوں نے نہیں کیا لیکن ایک طریقے سے ضرور کا ہے کہ پارٹی کے لئے کام کروں گا اور سرکھیاں تو فیلحال بٹوڑی رہا ہے سرکھیاں فیلحال بٹوڑی ہی جا رہی ہیں چلی بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے تو ابھی شکلہ ہمارے ڈیپٹی ایڈیٹر چھتیز گھر سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے بڑتے آگے اور بات اقلی خبر کی رائپور میں شنکرہ چاریہ سوامی نیشل آنند سرسوٹی نے بڑا بھیان دیا ہے انہوں نے راجنیتی میں دھرمے کی پریبھاشہ پر کہا ہے کہ راجنیتی راج دھرم دنڈنیتی ارثنیتی اور چھاتر دھرم پریائے با چک ہیں انہوں نے راجنیتی میں تشتی کرن پر انہوں نے نشانہ ساتھا اور کہا کہ راجنیتی کے نام پر تشتی کرن ابھیشاب ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ منتری منڈل میں چار شکشاوید بڑا مہن آٹھ رکشاوید کشتریہ ایکیس ارث شاستر کے ورشت بیشی شگیہ ہونے چاہے انہوں نے کہا کہ آج کل دیش میں راجنیتی کے نام پر انہوں نے ماد ہے انہوں نے بجرنگ دل پر بین کرنے کی سوال پر کہا ساتھ ہنمان جیو خود نمپٹ لیں گے کیونکہ بھی شور ہی ہے راجتن کو کہتے ہیں اس میں لوگتن سنیتا مہابارت کا عدیان کیجئے مانتی منڈل میں چار شکشاوید برامن ہونا چاہیے آٹھ رکشاوید کشتری ہونا چاہیے ایکیس ارث شاستر کے وشیشتہ جوائش ہونا چاہیے دین شوز کل کھار کھانے سیوہ سرم کے پرکل پچلانے والے ایک سامسکتک منتی سوٹ ہونا چاہیے اس کو راجنیتی کہتے ہیں جس میں لوکتند پر جاتند انتر نہیں تھایا نہیں آج کل راجنیتی کے نام پر بھنمار ہے سیدھے لیے چلتے ہیں مردی پردیش سرکار میں مکہ منتری سبراہ سنگھ چوہن جی کے ندیتیت میں آپ کو جیسی جانکاری ہے سواسط بیوہاگ کا کام انہوں نے دیا ہے تو ہم مردی پردیش میں جنتا ہے کیسے وقت سر جب آپ منتری بنے تو جشنے سے زیادہ چنتا تھی کورونا کی کورونا چل رہا تھا پورے دیش بھر میں کئی طرح کی سمسیہ آئی تھی اور ایسے میں آپ کو سواسط بیوہاگ ملا کتنی بڑی چنوٹی تھی وہاں پر آپ کے سامنے کی سواسط بیوہاگ کو بھی سمالنا ہے اور لوگوں کی سواسط کو بھی سمالنا ہے کورونا کے دور میں کس چنوٹی کو تھی اور آپ نے کیسے اس سے نپٹا یہ بات بالکل صحیح ہے جب میرے کو سواسط بیوہاگ کی جوابداری ملی تب ہی کورونا کا سنکٹ ہم لوگوں کے اوپر آیا لیکن ہم لوگوں نے مدی پردیش کے مکہ منتری آدھانی سفراشی چوہان جی کی لیڈرسپ میں جو مدی پردیش کے اندر کام کیا وہ آپ کے اور سمجھ جنتہ کے سامنے بھی ہے مدی پردیش میں ایک جن بھاگیداری کا موڈل بنایا گیا جلو میں دیسٹک کرائیسیز کمیٹی بلاک کرائیسیز کمیٹی ویلیج میں ویلیج کرائیسیز کمیٹی بنا کر ایک جن بھاگیداری کا جو موڈل بنایا ہے اور جو بلہ بھون میں ہمارے برشتہ دیکاری تھے ان کو بھی جلو میں تینات کیا گیا ہے جو منتری وندل کے ساتھ ہی تھے جن پردی تھے ان کو ساتھ میں جوڑا گیا ہے جلو میں جن پردیوں کے ساتھ ساتھ ان دلوں کے بھی پارٹی کی کارکارتاؤں کو دھرم گروہوں کو سب کو جوڑ کر محمدری جی کے نترت میں جو منجمنٹ کیا مد پردیش کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ جب پردیش لیہر سیکنڈ لیہر میں جس طریقے کی پریشانی ہم لوگوں کو اٹھانا پڑی آکسین کی جب آو سکتا تھی دوسرے پردیشوں سے جب آکسین ہم لوگ لے کر آتے تھے ٹینکروں سے ہم لوگوں کو جو چنتہ رہتی تھی رات رات دن دن بھر ہمارے مخمنٹری تک ٹینکر ڈرائیور سے تک بات کرتے تھے کہ ہمارا ٹینکر کب کمہنچا جبل پر کب پہنچے گا جبل پر کے اگر دو اسپتال کو آکسین کی افسختہ ہے وہاں دے گا اس کے بعد دمو کب پہنچے گا پر پنہ کب پہنچے گا اور خالی ٹینکروں کو ہوائی مارک کے دوارہ پہنچا کر بھی آکسین کی اپورتی چاہے ہم دوائیوں کی بات کریں یہ مہاماری ایسی مہاماری دنیا کے اندر آئی تھی کہ جب ساری دنیا اس طرف دیکھ رہی تھی جس کی نہ کوئی دوائی تھی نہ اس کی کوئی ویکسین تھی لیکن میں دھنواد دیتا ہوں بھارت کے پردھان منطری یادرنی نرند موڈی جی کو ان کے کسل نیتر تو میں شروعات کے دور میں ہی آپ سب کو جہاں سے معلوم ہے کہ اکیس دن کا لاگ ڈاؤن انہوں نے کیا اور سو دیسی بیسین کم سمجھے اندر بھارت میں بنا کر بھارت کے ویڈ گیانکوں کے ساتھ صرف نا بھارت باسیوں کے لیے فریاب باسیوں پلپد کر آئی اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے سو دیسوں کے لیے بھی بھارت کی بیسین وہاں کے آج ہم سب لوگ پورے سرکشت بھی ہیں اور پورے نیڈرتا کے ساتھ میں سب جگہ گھوم رہے نہیں تو آپ نے دیکھا اس سمجھ کس طریقے سے لوگوں سہمے ہوئے تھے ایک دوسرے سے لوگ مل نہیں پا رہے تھے اسپطالوں میں لوگ جا رہے تھے میں تو دھنواد ہوں گا ہمارے سبھی جو میڈیکل پروفیشن کے ڈاکٹر اسٹاب نرس پیرامیڈیکل اسٹاب نگر نگم کے پولس کے سارے لوگوں نے مل کر لوگوں کو جس طریقے سے کام اور سیوہ کی اسی کا پرنام ہے پی 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 کٹ پہن کر پیسنٹوں کے ساتھ ان کا علاج کرنا جس سماعہ ایک دوسرے سے ملنا پریوار کا بیکتی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتا تھا اگر وہ ملتا تو وہ خود پوجیٹیو ہو جاتا تھا تو پوجیٹیو سیوہیں دی اور مدی پردیش کا جو مینجمنٹ ہوا مکتمنٹری سورا سنگھ چوہن جی کو نیترت میں ہم لوگوں نے سب نے مل کر پردیش سواسیوں نے کورونا کا جو سنکٹ کے دور سے نپٹتے ہوئے ایک اچھا مینجمنٹ ہوا ہے جس کی سرانہ پورے بھارت میں مدی پردیش کی ہوئی جب کورونا کا دور تھا اور ویکسن کا نرمان چل رہا تھا تو پوری دنیا کی نظر بھارت پر تھی بھارت نے ویکسن بھی دی مدی پردیش میں بھی ویکسن نیشن کا کام بڑی تیزی سے ہوا نئے نے اپلپ دیا آسل کی نئے نئے ریکارڈ بنے لیکن اسی بیچ میں کئی بار ایسی بھی آنے لگا کہ ویکسن کو لے کے کچھ نگیٹیوٹی بھی پھیلتی تھی سرکار نے اور آپ کے بھی باغ نہیں اس نکارت مکتا سے کیسے نپتا کیا طریقہ اپنا آیا گیا کہ ویکسن کو لے کے لوگوں میں جاگ رکتہ پھیلے نہیں دیکھئے بلکل آپ نے جو کہا یہ بات صحیح ہے کچھ لوگوں میں اس سمعہ بھی تھا اور کچھ لوگ اس میں کنفیجن پیدا کر رہے تھے کہ آپ ویکسن لگوائیں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے یہ ہے لیکن جس طریقے سے ہم لوگوں نے مینجمنٹ کیا اور جنتہ کو اس میں جوڑا جوڑ کر جو ستتا تھی وہ جنتہ کے بیچ میں لگایا آپ کو بتا ہو گیا اس سمعہ جب ویکسن لگانے کی او ستتا تھی ناکرکوں کے لیے اور جو ہمارے املے نے اس سمعہ نہ تو برسات دیکھی نہ کوئی اور سمسیہ کو دیکھتی ہو ایمان آپ نے دیکھا ہوگا کئی میڈیو مدبردیس سوسل میڈیا پہ جاری ہوئے تھے جس میں ہماری اسٹاپ نرس ہماری اے این ام آدھے آدھے پانی میں پیر تک نکل کر ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر جا کر ان کو بیکسن لگائی اور ہمارے اسٹاپ نے کہیں کہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کھیتوں میں جب مجدور کام کرتے تھے وہاں پر بھی جا کر کئی جگہ پر جہاں ہمارے مجدور ساتھی ایک اترت ہوتے تھے کئی جگہ پہ تو میش شم وہاں پر گیا ہم لوگوں نے پورا اس کو لوگوں کے بیچ میں لے کے گئے اور جب بیکسین لگی اس کا پرباہوی یہ بات صحیح ہے کہ کچھ لوگوں نے اس وقت موڈی بیکسین کہہ کر اس کو کوسس کی تھی نکارنے کی لیکن جو ستتا ہے تو جنتہ کے سامنے آتی ہے اور بعد میں سب لوگوں نے سیکھا رہا اس کو اور سب نے لگوائی جنہوں نے بیروت کیا انہوں نے بھی بات میں لگائی جو لوگ پہلے بیروت کر رہے تھے بات میں انہوں نے بھی سب نے لگوائی اور آج میں کہہ سکتا ہوں آج ہی میں رائے سنجلے کے ایک گاؤں میں تھا میں ایک پروگرام میں تھا میں نے پوچھا سب لوگوں سے بات کی تھی سب لوگوں کو لگی نہیں لگی تو سارے لوگوں میں ایک پروسن تھا آپ نے بتایا کہ سماج سیوہ کا ایک من تھا اور اوپر سے آپ ڈاکٹر تو ایک سواج سیوہ کی بھاؤنا من میں اور پھر ڈاکٹر کیا یہی بجہ ہے کہ آپ اتنے سکریہ رہتے ہیں کہ کسی بھی وقت ویڈیو کال سے کسی بھی سرکاری اسپتال میں کسی بھی ادھیکاری کو آپ فون لگا دیتے اور ورشتہوں کا جائزہ لیتے ہیں سودار میں کتنا اثر اس کا آپ دیکھتے ہیں یہ بات صحیح ہے جیسے ہی میں سواس منتری بنا میں نے یہ تیہ کیا کہ پرتیق سوم بار میں دو جلا اسپتالوں میں وہاں جو پیسنٹ ہمارے رہتے ہیں ان سب سے بات چیت کرتے وہاں جو ڈاکٹر پدست ہیں ان سے بات چیت کرتے جو پیسنٹ ہیں پیسنٹ کے جو اٹینڈنٹ ہیں ان سے بات چیت کرتے وہاں پر فیڈویک ان سے لیا وہاں کے اگر کوئی سمجھ چاہے تو اس کو نرکن کے لیے کیا جکتیں پیسنٹ کو آرہی ہیں ان کے اٹینڈنٹ کو آرہی میں نے لگا ہر سنوار کو یہ فیڈویک لینے کی کوسز کی اور اس سے کئی جگہ میں ہم لوگوں نے صدار بھی کی جو ہم لوگوں کو فیڈویک وہاں سے ملتا تھا اس کو ہم لوگوں نے صدار کے روپ میں کام کیا وہ پورے ملد پردیش کے پرتے جلے میں میں نے بات کی تو سیدھی تصویریں نیوز ایتین کے لائف لائن کون کلیو سے آپ دیکھ رہے تھے جو ہاں پر شکشا سواستو منتری جو ہیں پرہ رام چودری ان سے پاتشویت ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ اس بولیٹن میں خبروں کا سلسلہ چاہئی